تو پولیس نے پس کرافنس کی اور بتایا جی کہ جو کلپرٹ ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ہمارا بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اس حوالے سے اپنا پی ایم اے وائی ڈی اے ڈکٹر کمیونٹی اپنا موقع دے اور موقع بھی ڈکٹر دیشان صاحب کے حوالے سے ان کے گھر میں اور ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے دے تاکہ ہمیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی یہ مت سمجھے کہ ڈکٹر دیشان صاحب اگر چلے گئے ہیں تو ہم اس معاملے کو چھوڑ نہیں چھوڑیں گی ہم اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ جب تک ڈکٹر دیشان صاحب کوئی انصاف نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر لحاظ سے مالی طور پر بزنی طور پر بھی چودہ نومبر کا ایک علمناک دن تھا جو سبح ساڑھے ساتھ بری یہ واقعہ ہوا اور آج تقریباً اڑائی ماہ گزرنے کے بعد ہم یہ مائل سٹون ایک چیز جس کو ہم نے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں پولیس نے میڈیا کے سامنے ان دونوں ملزمان کو ایکسپوز کیا ان کے فیسز دکھائے پولیس نے میڈیا کے سامنے یہ بتایا کہ وہ دو فیصد دو سو فیصد کنفرم ہیں کہ یہ دونوں وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہینیس ایکٹ کیا یہ دہشت گردانہ عمل کیا ہم پولیس کے اوپر پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ اسی طرح اسی سیکونس میں ہوگی ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں ہم جوڈیشل افیشل سرد نہیں ہیں ہم ڈاکٹرز ہیں تنظیمی سٹرکچر کے لوگ ہیں ہمارے بائی کی جان گئی ہے وہ شہید ہوا ہے ہمیں اس کا دکھ بہت زیادہ ہے اور آج دن تک اسی طرح دکھ ہے جس طرح چودہ نومبر والے سب ساڑھ سات بجے تھا لیکن دنیاوی دستور کے مطابق ہم نے یہ ساری چیزیں قبول کی ہیں اور ہم اس کے اوپر اگری کی ہیں کہ یہ دونوں بندے کلپرٹ واقعی وہی ہیں جو سٹوری ہمیں بتائی جاری ہے وہ جنمن ہے وہ درست ہے اسی لیے آج پریزیڈنٹ پ بی ایم اے نے پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپریسیٹ بھی کیا کہ انہوں نے جہفٹ کیا وہ دیر سے ہو یا جلدی ہو ہمارا چونکہ یہ ڈیمانڈ تھی پولیس سے دونوں تنظیموں کی اور بالخصوص ماجی کی انہوں نے بارہا مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھنا پتر کوئی بھی جو کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس نے ظرم نہ کیا ہو اور وہ بچارہ ایسے نرگے میں نہ آ جائے سو جو جنمن مجرم ہے وہی کیفر کردار تک پہنچے سو اب ہماری یہ ریکویسٹ گزارش اور یہ ڈیمانڈ جو بھی آپ اس کو لے لیں وہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز پولیس ان سب سے ہے جیسے آپ نے پروفیشنلی ان دونوں کو ٹریس اوٹ کیا اسی طرح اسی پروفیشنل کی طریقے سے جس شدت کے ساتھ ہماری بھائی کی شہادت ہوئی ہے جس شدت کے ساتھ اس کو بروٹیلٹی کے ساتھ مرڈر کیا گیا ہے اسی شدت کے ساتھ ان دونوں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے وہ کوٹ آف لاہ میں کیا پروڈکشن کرنی ہے کیسے ایویڈنس کلنکلٹ کرنے ہیں کیسے سارا کچھ کرنا ہے یہ پولیس ہم سے بہتر جانتی ہے یہ ان کا رول ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہم ایک واشڈاگ کی طرح بیٹھیں گے دونوں تنظیموں نے آج اپنی ایگزیکٹیو کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں آرگنیزیشن زیشان کی پوری فیملی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی رہیں گی جب تک ہمارے بھائی کی جو شہادت ہے اس کے جو مجرمان ہیں ان کو اس کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ہے وہ کتنا بھی وقت لگے سارے بیٹھے ہم دا شکر دا کرنا چاہنے ہیں جنہا میری خاتھر ہے اہنہا کچھ کیتا ہے تے اللہ تے اللہ کے سور دے پہشاٹھنے ہیں جو تس ہی کرنا ہے نا میرے مند دے